اور یاد رکھا ہے آئے اسی ابو بکر دے بھی نوکرہ عمر دے بھی آئے عثمان دے بھی تھی علی دی بھی نوکرہ اسی ابو بکر تو گن کے علی تک سارا دے نوکرہ اور اگل بڑی غور نہ سننی نہیں اگر تو ان مزا ہوئے تو کتاب تو نہ یاد رکھا ہے السوائق المحلقہ لکھنالا مصنف محرر رائیتر امام ابن حجر ابن حجر بڑا بڑا امام ابن حجر لکھتا کہ فرمایا قیامت رہاڑے پھل سرات اسی پھل سرات سنی نہیں تلوار تو بھی بریگ بال تو بھی بریگ تلوار تو بھی تیز اس پل دے جناب چوکی دار کھلے ہو سکتا نمازی روزے دار جلے آپ نے انٹرویو نماز روزے دے کے آسن جس طرح اس پل دے قریب آسن انہیں آسن او بھائی مولی کدے یہ سن ٹپن دے یار سکے جلے ہو گیا اتنا جلے سبان اللہ آئے 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 فرمایا جلے ہو گیا بھائی کیوں اس سکے سنو حدیث دے لفظ اتنا جلے سبان اللہ من پتہ کپائین لکل گندہ تا میں آ پکھا کے سبان اللہ میرے نبی فرمایا کہ سنو کپائین لے فرمایا پچھے روک لے سم انہوں او جیڑے کھلو تو سپائین پھر سرات دے ابن حضر نے کیا پاسپورٹ عربی جادن جواز کیا دیں اور ساڑی انگلی سے جادن پاسپورٹ فرمایا لا یجوز السراتہ فرمایا آپ تو سب کھر سرات دی تو ان ٹپرد اجازت کوئی نہیں بھائی کیوں فرمایا اللہ من کتب لہو علی جلل جاز فرمایا جتنے دیں توڑے پاسپورٹ مہر مہر علی نہ لگو رضا عبر سے وجد کر کے گزریے رب سلم دعائے محمد نعر تکبیر نعر رسالت نعر خلافت نعر حیادری حضرات محترم حضرت علی کرم اللہ وجل کریم بھی کینی احسانہ بیان اتنا ڈلہ سبحانہ با میں مختصر مختصر انٹرڈکشن فائن تن پاک حقیق گل سنا کے لے کے لے حضرات محترم گل سناے جس طرح آیت مبال آئینا ایک بڑی لمبی گالے لیکن اس کو مختصر کرنا چاہنا اور اگا لے کے لے کے لے آیت مبال آئی میرے نبی نے جس طرح عیسائیہ نے مقابلے حضرت سیدہ کائنات گھن کے لے میرے آقا نے پتے کیا فرمایا فرمایا زہرہ سنو پہلے رکھوں گا میں قدم اتنا ڈلہ سبحانہ با فرمایا پہلے رکھوں گا میں قدم پھر رکھنا تو قدم پھر رکھنا علی تو قدم حضور فرماونا چانل پہلے رکھ سی محمد قدم بات رکھ سی فاطمہ قدم بات رکھ سی علی قدم اس میں مختصر دون ایکسپیرمنٹ کر کے لکھاو گھر وزو نکرنے پہلے رکھنے حضور قدم سبحانہ با بات رکھنے حضور سیدہ قدم بات رکھنے علی قدم پچھا کیوں فرمایا تیرے اتنی حیات ہے اتنا شرم ہے اور اتنا مقام ہے کہ زمین وے کھت مصطفیٰ دا قدم ہے آسمان وے کھت نعرے تکفیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری حضرت حسن کونے اتنا ڈلہ سبحان اللہ حضرت حسن اتنا سونا جڑا آئی جس ٹھم حضرت حسن دا جنازہ جا رہے آئی مروان ابن حکم رو رہے آئی انہاں کہا کوڑے مو علیہ تو پہ رونا تہتا حضور دی اولاد ترسایا اے تہتا بڑے بڑے ظلم کی تھی اے کوڑی گوٹھی اللہ تو پہ رونا اساں کہا میں رون دا اس تو پیان کے اللہ دی زمین دیتی انہاں سونا جنازہ کوئی نہیں رہے گیا آئی آئی تحریف ہوئی جڑا دشمن بھی کرے آئی 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 میں نے سیر یاد آگے سونا دے ماں اتنا ڈلہ سبحان اللہ ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مسیل ضرب حیدر کی سخا محمد کی زہرہ کی شان آئی سنو شیر تے اپنے جگر اٹھٹا کرو ماں واسطے سب تُو سونا مرالا پتہ کیڑا ہوں دا جلے نو مہینے تھی بعد تُو دک بیٹا ہوتی گودش پہ ہوں دا ممتانو بڑا مزہ آن دا ماں پترے نوے دی پترہ ماں نوے دا تے او بڑا سونا مرالا تے نصیر الدین گوروی کے لکھے اسا کیا جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی چشم انسا میں روشن ہو گئی ممتا کی شان باکر و شبیر و شبر زینب و زین العباد مرحبا کیا عوج پر ہے اترت زہرہ کی شان حضرات محترم حسین کونے اترہ ڈلہ سبانہ اللہ میرے نبی نے فرمایا الحسین منی و آنا من الحسین اترہ ڈلہ سبانہ اللہ فرمایا ایتون میں پائن تن پاک سڑا منا چانا فرمایا الحسین منی با آنا من الحسین آیا نے فارسی شیر تو من شدی من تو شدم تو جان شدی من تن شدم تاکس نگویت باگزی تو چیزے دی گرم من چیزے دی گرم اسا کیا گال سونا حسین تو روح میں جسم تو میں نے چھوے میں تینے چھوے اے کہا بعد اس گل کرنا لے یہ گل نہ کرے یہ تم ہو رہے میں ہو رہا ایتا ڈلہ سبانہ اللہ حضرات محترم کل میری غور نہ سڑی آئے اگر توہ مزہ دے رہتا میں نے نبی کے فرمایا حسین منی چھوے کہ میں حسین چھوے ایتا ڈلہ سبانہ اللہ اے حسین نسبت میرے نبی نام بلدی پی کون حسین جیڑا حضور دے مونڈا تے کھیڑ دا مکہ فتح ہویا نا جدہ میرے نبی جلی مکہ نو فتح کی دا بیت اللہ شریف دے سیندے سامنے با کے بڑے بڑے امیر لوگ گلہ کر دے پہ آج محمد کا اکھیسی بھی ازان پڑے کعبے نچھات پھوتے کھلو کے بڑے بڑے لوگا نہیں چھ مگوئیاں انہانی آپ پر سیکلنا ہونی ہے پہی ہیں کون کسی اللہ نے گھرے میں ہوتے چڑھ کے آج ازان دے وے اے کون چڑھ سی ہے جللہ نے گھر پہ چڑھ کے آزان دے ونورستے کون ہو سی کسی یاکہ قریشی سردار ہو سی کسی یاکہ حضور دا پتریر علی ہو سی کسی یاکہ نہیں ابو بکر ہو سی کسی یاکہ عمر ہو سی کسی یاکہ عثمان ہو سی آزان دے ٹیم آئے فلانا کمی ہے فلانا موچی فلانا مسلح فلانا مراسی ہے اے سب گوڑے آئے اے فرق تو اس دن میرے محمد نے مٹا دیتے ہیں جللہ فتح مکہ ہویا میرا نبی کے فرماوے پہ آ فرماوے دل سنوے نماز در ٹیم ہو گیا انہاں ہر کے نی نظر ان کون شڑھ کے ازان دے سی حضور نے فرمایا آئینا بلال فرماوے موٹے ہٹھا لیا اے غلامہ نو کوئی کوئی عزاز مکشتا فرمایا آئینا چاپے دی چھتے ازان دے محمد دا دستور دنیا دے زندہ ہو گیا آدم جس ٹیم بیت القدس فتح ہویا نا دیدرت عمر فاروق دا دور آئی اور عمر فاروق دا دور دن در حسائیوں نو چاہوئی کہ عمر جنہ بکھاں کونے بکری کہا لے کہ علماء نے لکھا امام زابی لکھا عمر دا سینہ بد تینچ دا ہے ایڈا دے ساڑے ہاتھ جیڈا عمر دا اوٹھا ہے دے علماء نے لکھا سیرت نگانہ نے لکھا کہ اتو مچھا کٹینٹ ہیتھے جیڈے آنا انہاں شپر رکھے بڑے بڑے دے دلیر جنہائی جسے دور آنا تو پتہ لگ دے اللہ دی زمین دے محمد دشیر آگئے انہاں ہے کہ کڑا جنہ عمر ہے بکھاں تا سی عیسائی بھج کیا ہے دلوں نے بے کہا رہا کہ کالا جنہ بیٹھا ہے چھوٹ دوریا انہاں کہ یہ عمر ہے ایسا کہ نہیں عمر ہے نہیں یہ توڑی اک دھوکہ کھا گئی ایسا کہ جنہ لوگا حضور دیا گوشش پرورش بھائیے آو تو انہاں مر بکھانا ہے ایسا کہ اتنا غلام ہے اتنا سردار ہے ایسا کہ اے کہ میں ایسا کہ ایک لازہ غلام ہوتے باندھائی ایک لازہ سردار ہوتے باندھائی انہاں باری غلام دیئی سردار تلے ٹرداندھائی دو لڑے علی نصیر الدین نے کیا یہ برابری کا تُو نے دیئے درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے امام چل رہا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ خلافت نعرِ حیدری اگر تسون شک کے نعرہ نہ رہا تھا میں تمہیں حسین دیگل کو نہیں سکتا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری ایک میں نہیں دیگل ہے حیدری دیگل نعرِ حیدری نعرِ حیدری اس ٹپے دو تے علی دے ذکر تھینا میں خیبر دیگل یاد آگئی نا خیبر دے ٹپے دو تے جلے حضور نے فرمایا نا کل میں اس بندن جھنڈا دیسا جیسا میں اللہ بھی پیار کر دا اسی اللہ دے رسول بھی ابو بکر عمر عثمان بڑے بڑے حضور دے صحابی ٹپے دے باقی آدھے حسن وہ کون اسی جس نے اللہ بھی پیار کر دا اسی اللہ دے رسول بھی پیار کر دا اسی وہ ٹپے دے آدھے حسن وہ کون اسی اللہ عرشت ہوا دا اسی وہ علی اسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی علی دے ذکر کر دے پہو سبحان اللہ حضرات محترم غورنل سنے آئے کعبت حسن اللہ شریف اج حضور بڑے بت پہ ہم سامنے اے حجی میں ساڑے جو بتانی آتا ہے من غالب دا شیر جاد آگیا وقت من گلے بھی کرنیوں شیران دے دو وہاں نہیں وہاں سے آئے ہوئے تو ہیں کعبے سے ان بتوں کو نسبت ہے بڑی دور کی ساڑے اندر حجی بھی ہوئی خواہ شاہ دے بتن دنہہ دے بتن جھوٹ دے طاقت دے امیر آوے جی لکھلو بینیا قریب آگئے دے ادہات دینے ایک حجی تہیں ساڑے اندر ایک گاند موجود ہے حجی تہیں ایسے حضور دے غلام نہ بنے جدہ حضور دے غلام بن گے تو ایسا حسائی کڈانا اللہ حسائی سن لے زندگی ہم نے ہاں میرے گا سن دے پہ کوئی نہ زندگی ہم نے حضور کابچ پڑے بت پہ انسام حضور نے بت دائے ایک دائے مردو ہے دائے مرتری ہے دائے اٹھے ان تھوڑے دے اندر لیول حضور دے ظاہری قطو تے اے دوئے کمپنی دے مولین دے سن آکھ سن ہاں حضور دا قط مکہ ہے یہ جی چھوڑتا قط ہے اچھا کہ جلے آساڑے تو سن حضور دیشان دٹے ورق قرآن دے کورز آ رہے نہیں تیری شان یا کوئی ہور دٹھا تیری شان تا جیڑا کرے مقابلہ آس کا آسری چوت دٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے لندر رات دنائی یا سو دٹھا اللہ والے انگل مقابلہ چھوڑی تو سو ہو دٹھا ہو بدھ پیاننا بدھ تھوڑے حضور دے قط دے ظاہری اچھے حضور دے قط سنننے حضور دے قط کتنا آئی بخاری شریفی جی حضور نے حد کیتا حد تبت اللہ چکیتا صحابی پوچھے آ سونا حد تبتا کیتا یہ مرہیٹھا چکیتا ایک ہی کیتا اس نے کہا میں ہاتھ کو تیرے کیتا میڈا غلام میڈا ہاتھ اللہ دے جنت لگا گئے محمد دے زمین دے کھلو دے ہاتھ دی شانے فرمایا جللہ میڈا ہاتھ جنت دے گیا جنت خجورہ خوشہ میڈا ہاتھ سے چاہا گیا اگر میں تلے لے آنا ساری زندگی کھان لے رہا ہوا وہ موکے کوئی نہ اے میڈا آقا نے ہاتھ دی شانے اور سننے پہ اگر کپائیانوں کے کوئی نہ اے میڈا آقا نے ہاتھ دی شانے اور گل سنو کچھ بت اتیرے پیان ظاہری طورتے تے حضرت علی عرص کی تھی سکر سونا اجھے کم کرو کیڑا کم تُسا تُسا میڈے مونڈے تھی چاڑو تے بت ڈھالو فرمائے رید بدلی ویسی مونڈے حسن محمد دے چڑھ سا